پاکستان چمپین کپ دو ہدا چوبیس نئے پوائنٹ سٹیبل جاری ٹاپ سکورر اور ٹاپ وکر ٹیکر کون ہیں سب سے زیادہ وکٹے دینے والے سب سے زیادہ رنز بنانے والے ابھی تک کون سے کھل لڑی ہیں نئے پوائنٹ سٹیبل بھی آپ سے شیئر کریں گے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ہم بات کریں چمپین کپ کے بارے میں تو بانچ میچز کھیلے جا چکے ہیں پہلے میچ میں مارخور نے پینتھر کے ٹیم کو 160 رنز سے شکاست دیا جبکہ دوسرے میچ میں سٹیلین نے لائین کو 133 رنز سے شکاست دی تیسرے مقابلے میں پینتھر کے ٹیم نے ڈالفن کے ٹیم کو 50 رنز سے شکاست دی چوتھے میچ میں مارخور نے سٹیلین کو 126 رنز سے شکاست دی جبکہ کل کھیلے گئے میچ میں پینتھر نے لائین کے ٹیم یعنی شہید نفریدی کے ٹیم کو 44 رنز سے شکاست دی چمپین کپ کے ٹاپ سکرائب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں تو پہلے نمار پر ہیں ہیدر علی جنرل نے تین میچز میں 149 امام الحق نے دو میچز میں 138 اس کے علاوہ عثمان خان نے تین میچز میں 133 مبصر نے تین میچز میں 128 اور کمران غلام نے دو میچز میں 126 رنز سکرائب کی تو وکر ٹیکر کے حوالے سے بات کریں تو محمد اسنین نے تین میچز میں 9 وکٹ حاصل کی ہیں اس کے علاوہ زہر محمود اور جہاداد خان نے دو دو میچز میں 6 وکٹ حاصل کی ہیں جبکہ نسیم شاہ اور شاہین شاہ آفریدی نے دو دو میچز میں 5 وکٹ حاصل کی ہیں اگر ہم بات کریں نئے پونسٹیبل کے بارے میں تو مارخور کے ٹیم پونسٹیبل پر سر فرس موجود ہے جنہوں نے دو میچز کے لئے دونوں جیت کا 26 پونٹ حاصل کی ہیں جبکہ پینتر کے ٹیم نے تین میچز میں دو جیتے ایک ہارا ان کے 23 پونٹ اس کے علاوہ سرٹیلیا نے دو میچز میں ایک جیتا ایک ہارا ان کے 14 پونٹ ہے اس کے علاوہ نورپول لائر نے دو کھلے دونوں ہارے ایک پونٹ ہے ڈولفا نے ایک کھلا ایک ہارا ان کے سفر پونٹس ہیں